بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام ہے اسجد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اسجد فود دوستو آج میں آپ کو پیٹاٹو کی فرنچ فرائز بنانا سیکھاؤں گا اکثر ہم لوگ جو ہے فرنچ فرائز جب بنا دے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے پہلے آلو کو چھیلو پھر کاٹو اس کے بعد بنتا ہے تو میرے جو پروسیس ہے وہ بھی سیم یہ لیکن آپ کا جب دل چاہے گا آپ فریج میں سے فرائز نکال کر ایزیری بنا سکتے ہیں آپ کو بار بار محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں نے یہاں پر جو ہے پانچ کلو آلو لے لیے ہیں جن کو میں نے اچھی طریقے سے دھو لیا ہے دھونے کے بعد میں کچھ اس طریقے سے ان کو چھیل لوں گا ایک ٹوکری میں نے لے لیے تاکہ میں سارا کچھر ہے اس کے اندر آرام سے رکھ سکوں تو آلو میرے چھیل گئے ہیں اب ہم اس کو کاٹیں گے تو کٹنے کا بھی اس کا طریقہ بھی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھ لیں کہ آلو ہمارے اچھی طریقے سے ہم نے چھیل لیے ہیں تو ایک کٹنگ بورٹ لے لے کٹنگ بورٹ کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے کس طریقے سے کٹ لینا ہے آپ نے ہلکے سے پہلے نیچے جو ہم آلو کی کتلی بناتے ہیں بلکل بارک سا اس طرف سے آپ نے اس کا ایک پتلا سلائس نکال لے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں یہ نہ نکالیں تو نہیں بھی نکال سکتے ہیں لیکن اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کی جو آپ کا جو پوٹاٹو ہے آلو وہ سلپ نہیں ہوتا تو اس سے آپ کا ہاتھ بھی نہیں کٹے گا اور ایزیلی جو ہے آپ وہ آرام سے کٹنگ کر لیں گے تو جتنی فرائس کا سائز ہوتا ہے نا اس سائز سے آپ نے اس کو ون بے ون کر کے کٹ لینا ہے دیکھیں آپ میرا جو آلو ہے وہ ہل نہیں رہا کیونکہ ہم نے نیچے جو ہے وہ اس کو بلکل پلین کر لیتے تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا سارے آلو کو کٹ لینا ہے بھی بتاؤں گا کہ آپ نے فرائس جو ہے کس طریقے سے کٹنی ہے یہاں تک جب آپ پوجھ جائیں تو آپ نے آلو کو جو ہے وہ ٹرن کر لینا ہے تاکہ آپ کا ہاتھ نہ کڑے اس طریقے سے جو ہے آپ نے ٹرن کر کے پھر اس کو یہ والا سب ہی نکال دینا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی جو ہے وہ فرائس نکال لیتے ہیں تو ون بے ون کر کے آپ نے بلکل جو ہمارا جو کمرشل سائز ہوتا ہے فرائس کا اسی طریقے سے کٹ لینا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ کٹ لی ہے میں آپ کو ساری نہیں دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ کبھی ٹائم زیانہ ہو تو دیکھ لیں آپ اس طریقے سے جو ہے نا ہمارا پوٹاٹو کا سائز ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی ہم باقی کو بھی کٹ لیتے ہیں تو آلو ہمارے سارے کٹ گئے ہیں آپ لوگوں نے آلو کٹنے سے پہلے ایک کام کرنا ہے کہ پانچ کلو ہم نے جو آلو لینا ہے تو آپ نے تقریباً ساتھ سے آٹھ لیٹر پانی کو پہلے سے بوائل کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ اگر پوٹاٹو کاٹنے کے بعد آپ پانی کو بوائل کریں گے تو پھر آپ کا ٹائم بھوز آیا ہوا دیکھیں میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھا تھا پانی پانی جیسے بوائل ہو جائے اس کے اندر آپ نے ساری فریز جو ہے وہ ایٹ کر دینی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ چمچ بھی چلاتے رہنا ہے تاکہ آلو جو ہے وہ نیچے سے چپک نہ جائے آپ نے یہ صرف تین سے چار منٹ اس کو پانی کے اندر رکھنا ہے اس کے بعد فوراً نکال لینا ہے اگر زیادہ دystem تک آپ اس کو رکھنے تو والو جو ہے وہ پانیörper بھی سائنے بنیدے تو آپ نے صرف تین سے چار منٹ اس کو پانی میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے فوراً نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے بٹر پیپر یا جو آپ کے پاس سوتی کا کپڑا ہو یا ملمج کا کپڑا ہو تو آپ نے وہ کچھ اس طریقے سے بچھا لینا ہے جیسے میں نے بٹر پیپر بچھا ہے آپ بٹر پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ٹیشو کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو پانی کو جو اچھی طریقے سے آپ نے نکال لینا ہے اور جس برطنے میں آپ نکال لینا ہے تو اس کو جو ہے آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے ایسی چھوڑ دینا ہے تاکہ آلو تھنڈے ہو جائیں آپ لوگوں کے بھی ہاتھ نہ جلیں تو آدھے گھنٹہ ہو گیا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے میں سارا آلو کو کچھ اس طریقے سے پھیلا دوں گا آپ لوگ نے بھی بلکل اس طریقے سے پھیلانا ہے ہم نے جو ہے اس کا جو ہے وہ پانی بلکل ڈرائے کرنا ہے ہم نے اس کو پورے جو پوٹاٹوین کو ڈرائے کرنا ہے تاکہ ہم جب بعد میں اس میں میدہ اور کون فلور رہ گئے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی آپ لوگ نے جو ہے کوئی کپڑا یا کوئی بٹر پیپر اور جو ہے وہ اس طریقے سے بچھا لینا ہے اور اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس طرح چھوڑ دانا ہے تاکہ یہ بلکل ڈرائے ہو جائے اور بٹر پیپر جو ہے اس کا سارا پانی سک کر لیں آپ اس کو زیادہ دیر تک بھی رکھ سکتے ہیں دو گھنٹے تک بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ بلکل جو ہے پانی وہ اچھی طریقے سے اس کا نکل جائے تو ایک گھنٹے ایک گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹے کے بعد جو ہے میں نے یہ سارے بٹر پیپر ہٹا دیئے اب جو ہے میں اس کو ون بے ون کر کے اس میں جو ہے میں نے ایک کلو آلو جو ہے نا رکھ لیا ایک کے کلو کا جو ہے نا میں مکسر لگاؤں گا تاکہ جو ایک ساتھ ہم کریں گے تو ہمیں مشکل ہوگی اس میں تو جو ہے ابھی میں نے دالائی اس میں ہے چار ٹیبل سپون کون فلور اور چار ٹیبل سپون میدہ جو ہم نعمالی گھر میں میدہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ہاتھ کی مدد سے یہ چمچ کی مدد سے بلکل اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے میدہ اور کون فلور جو ہے وہ اچھی طریقے سے فرائس میں جو ہے مکس ہو جائے اس کے مکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا ہماری فرائس کرسپی بنتی ہے اور اچھی بنتی ہے میرے پاس کچھ اس طریقے کے شوپر پڑے ہوئے تھے آپ لوگ بوکس وغیرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں تو میں تقریباً دس شوپر بناوں گا آدھا آدھا کلو کے ایک کلو میں نے بھی جو مکس کر رہا تھا اس میں جو ہے میں آدھا آدھا کلو کی دو تھیلیاں بناؤں گا تو اس طریقے سے میرے پانچ کلو آلو ہیں تو دس کلو آلو بنے دس پیکٹ جو ہے نا وہ فرائس کے بن جائیں گے تو جب بھی میرا دل چاہے گا بنانے کا یا کچھ کوئی ممان آئے گا تو میں فوراں سے نکال کر جو ہے نا آئل میں دالوں گا فرائس کو اور فٹا فٹ سے جو ہے نا تین سے چار منٹ بعد ریڈی ہو جائیں گے تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کریے گا آپ لوگ ابھی کافی ٹائم بچے گا تو میں نے جو ہے سارے پیکٹ بنا لیا ہے آدھا آدھا کلو کے اب میں اس کو فریج میں رکھوں گا تقریباً آٹھ سے نو گھنٹے کے لیے ہیں ویسے تو آپ لوگ اس کو تین مہینے تک بھی چلا سکتے ہیں تین مہینے تک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تین مہینے کے بعد یہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن تین مہینے تک آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو اوپن کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو بہ آسانی مل سکے تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ